تو چلیے فرنڈز جو ون وڈ سبسٹیٹوشن ہیں ان کو ہم سٹارٹ کرتے ہیں دیکھیں فرنڈز ایکچولی یہ جو کلیکسن ہے یہ امپورٹنٹ ون وڈ سبسٹیٹوشن کا ہے تو ایک ایک ورڈ بڑی دھیان سے سمجھتے چلیے گا سب سے پہلا جو کسٹن ہے تھوڑا بڑا کر لیتا ہوں سائج کو اس کے چلیے جو سب سے پہلا کسٹن ہے The belief that nothing can be known about God یہ وشواس کشور کے بارے میں کچھ بھی نہیں جانا جا سکتا اور اشور کے وشے میں کچھ بھی نہیں جانا جا سکتا یہ وشواس کہلاتا ہے فرنڈز سندہ واد یعنی آپ کہہ سکتے ہیں اگنوسٹی سیزم clear تیزم اتیزم ہینو تیزم یہ ایکچولی کیا ہے اس کانسر اگنوسٹی سیزم یعنی سندہ واد اور اشور کے وشے میں جب ہم سندہ کرتے ہیں اشور کے وشے میں ہم کچھ نہیں جان سکتے تب ہم اس ورڈ کو یوز کرتے ہیں clear friends second question پہ بڑھ جاتے ہیں sciences of the races of mankind جو مانب جاتی ہے مانب جاتی کا ویگان means مانب جاتی کا جو مانب جاتی کی جو study ہے وہ کیا کہلاتی ہے دیکھئے جینالوجی epistemology ethnology اور sociology تو ایکچولی فرنڈز یہ جو race of mankind کی جو science ہوتی ہے اس کو آپ نام کیا نام دیتے ہیں ethnology اور فرنڈز ایک suggestion آپ کو دینا چاہوں گا جب آپ ان کو کر رہے ہیں تو ساتھ ساتھ میرے آپ answer mark کرنے سے پہلے اپنے آپ اس کو کہیں نہ کہیں ایک pen لے کے بیٹھے ایک copy لے کے بیٹھے question number ڈال لیں وہاں اور اپنا answer پہلے وہاں لکھتے چلیں میں تو answer دے ہی رہا ہوں لیکن آپ pause کر کے وہاں answer لکھتے چلیں اور بعد میں جب answer دے رہا ہوں ان کو بعد میں آپ telly کر لیں تو اس سے کیا ہوگا آپ کا ایک self analysis ہو جائے گا آپ کو پتہ لگ جائے گا کہ اس exercise سے آپ کتنے question صحیح کر پا رہے ہیں چلیے detaining and confining someone کسی کو روکنا detain کہتے ہیں دھرد بوچنا کسی کو روکنا confine کہتے ہیں قید کرنا کسی کو کیا کہلاتا ہے interruption interrogation interment or interment چلیے next question دیکھ لیتے ہیں an underhand device resulted to in order to justify misconduct means ایک ایسی device ایک ایسی یکتی ایک ایسا word جس سے آپ کسی misconduct کو justify کرتے ہیں آپ کھیل ہے وہاں غلط کام سے آپ جیت گئے آپ نے کہا نہیں غلط نہیں یہ صحیح کارم تھا clear تو کون سا word ہم use کرتے ہیں وہاں دیکھئے پہلا defuse maneuver state gem and complicity تو definitely friends اگر answer کی بات کریں تو answer ہے آپ subterfuse subterfuse کیا ہوتا ہے جب آپ misconduct کو justify کرتے ہیں بات کے لیے کسی غلط آچرن کو آپ صحیح ٹھہراتے ہیں next is one who criticizes popular beliefs which things are mistaken or unwise ایک ایسا ویقت جو criticize کرتا ہے کسی popular belief کو اور اسے لگتا ہے یہ جو belief ہے یہ mistaken ہے unwise ہے یہ بیکار ہے means یہ آچرن صحیح نہیں ہے تو philistine iconoclast imposter اور cannibal تو definitely friends دیکھیں دو word ہیں philistine and iconoclast iconoclast کیا ہوتا ہے جو iconoclast کے لیے word ہندی میں آتا ہے مورتی بنجک means جو popular beliefs ہیں ان کو وہ نہیں ماننے والا ہوتا means جو بھی popular belief ہیں جو means ishwar ہے اس میں وہ وشواس نہیں کرتا iconoclast اور بات پلیسٹائن کی کریں تو ایسا بیکتی ہوتا ہے جو art اور culture سے indifferent ہوتا ہے جو نہ art میں وشواس رکھتا نہ culture میں وشواس رکھتا تو ان دونوں ورڈز میں اگر ہم دیکھیں باقی impostor cannibal تو ہے ہی نہیں اگر ہم بات کریں اس کے answer کی سٹھیک answer تو ہم کہیں کہ ایک ایسا ویقت جو popular belief کو criticize کرتا ہے تو وہ ایک iconoclast ہی ہوتا ہے means مورتی بنجک بھی ہوتا ہے اور دوسرا جس کو describe کرنا impossible ہوتا ہے یعنی beyond description جو چیزے ہوتی ہے جیسے آپ کہیے miraculous ineffable stupendous اور appealing دیکھیں یہ جو ورڈ ہے یہ word meaning سے آگیا بڑی word miraculous ineffable stupendous اور appealing تو impossible to describe جس کو ورنیت نہ کیا جا سکے ایسا word کیا ہوتا ہے اس کو آپ کہیں گے ineffable ineffable means impossible to describe one who hides a way on a ship to obtain free passes کئی بار دیکھا ہوگا ship جاتے ہیں ایک دیش سے دوسرے دیش تو وہاں کچھ لوگ کیا ہوتے ship میں وہ گھوش جاتے ہیں اس پرپس سے گھوش جاتے کہ وہ فری میں جا کے دوسرے stove away اور ship right تو action میں کیا ہوتا ہے stove away stove away ایسے لوگوں کو کہا جاتا ہے stove away clear friends چلیے آگے بڑھتے ہیں next question پہ clues available at a scene ایک جو scene ہوتا ہے اس scene میں clue available ہوتے ہیں clear clue available at scene option پڑھ دیتے ہیں circumstantial darrow vetow intention inferential اور suggestive تو جو clues ہوتے ہیں friends جو scene میں available ہوتے ہیں ان کے لئے word ہم use کرتے ہیں circumstantial clear clear کیا word use کرتے ہیں circumstantial آگے بڑھ جاتے ہیں an unexpected piece of good fortune on ملتے ملتے ہیں ہم کیا کہا جاتا ہے دیکھ لیتے ہیں friends honorerum sinecure persecutive اور prerrosative تو actual میں words کیا use ہوتا ہے common word آپ جانتے ہیں percusate جو percusate ہوتے ہیں وہ ہوتے ہیں جو fixed income یا salary کے بعد جو emoluments ملتے ہیں جو بھتے ملتے ہیں انہوں ہم percusate کہتے ہیں clear ہو گئی بات friends the animals of a particular reason کسی particular reason کے جو animals ہوتے ہیں وہ کیا کہلاتے flora museum zoo یا فیون دیکھئے friends جہاں بھی کسی particular field کی اگر بات کریں تو وہاں کچھ animals ہوتے ہیں یا وہاں کچھ vegetation ہوتا ہے دونوں کے لئے ہی terms ہوتے ہیں means particular چھیتر میں اگر vegetation ہے اس کے لئے بھی word ہے اگر particular reason میں کوئی animal رہتے ہیں اس کے لئے لئے بھی particular reason میں اگر آپ بات کرتے ہیں کسی particular vegetation کی کسی particular چھیتر میں رہنے والی جو پیڑ پودے ہیں اس کے لئے word use کرتے flora clear ایک تو ان دونوں میں confused مت ہو نا learn ایسے کر لو دیکھو flora کیا ہوتا ہے flora سے یاد رکھ لو flower اور flower کس میں ہوتے ہیں پیڑ پودوں میں ہوتے یعنی کسی particular چھیتر میں جو flowers ہوتے ہیں جو پیڑ پودے ہوتے ہیں ان کو ہم کہتے flora بات سمجھ میں آگئی اب ایک word آپ flora یاد ہو گیا تو fiona اپنے آپ یاد ہو جائے گا اور animals اگر کہیں ہوتے ہیں تو وہاں ہم use moral ہوتا ہے وہ lex ہوتا ہے prostitute herlord concubine یا hostess تو lex moral کس کا ہوتا ہے prostitute herlord concubine یا hostess تو definitely friends lex moral کی اگر بات کریں lex moral کی تو word آتا ہے prostitute آتا ہے prostitute lex morals ہوتے چلیے friends بات کر لیتے ہیں نیکس کی a woman of lex moral ایک سب سے بڑا اچھا world دے رکھا is lex lex کا مطلب ہوتا ہے lose یعنی ایک ایسی مہیلہ جس کا moral ہوتا ہے وہ lose ہوتا ہے تو اس کے لئے کیا words use کرتے ہیں prostitute her lord concubine or hostess تو definitely friends آپ پہلی نظر میں ہو سکتا ہے word کا meaning جو ہے sentence کا prostitute ہو لیکن یہاں prostitute نہیں ہے ایک چوار میں جو lex moral والی woman ہوتی ہے اس کو ہم word دیتے ہیں her lot her lot اس کو کہا جاتا and not prostitute clear friends lex moral کی جو مہیلا ہے اس کو highlight کہتے ہیں اور prostitute کیا ہوتی ہے جو sexual activities میں involve chale next word ہے next sentence person who is always with self ایک ایسا ویرتی جو اپنے آپ سے ہی بھڑا ہو آئے یعنی آتم مہ جس کو ہو گیا ہے اور آتم مہ کے لیے بڑا اچھا word ملتا ہے friends definitely آپ جانتے ہوں گے literature کے student اگر آپ ہیں تو compulsive maniac narcissist اور centroid تو friends اگر ہم بات کریں obvious with self کی تو word یہاں ملتا ہے narcissist clear narcissist ایسا وقتی ہوتا ہے جس کو خود سے ہی پریم ہوتا ہے a name adopted by an author in his writing ایک author جب اپنی writing میں کوئی نام adopt کرتا ہے تو اس کو ہم کیا کہتے ہے title nomenclature nickname name اور pseudonym تو author کی جو writing name جس کو آپ کہتے ہیں name ڈی بلیون کہتے ہیں اور یا pseudonym کہتے ہیں تو کیا ہوتا ہے وہ چھدم نام کوئی author ہے جیسے دھنپت رائے جو تھے وہ منسی پریم جند کے نام سے لکھتے تھے clear friends ag gardien alpha of the blow کے نام سے لکھتے تھے charles lamb alia کے نام سے لکھتے تھے تو یہ کیا ہو گئے authors کے یہ ہو گئے کیا pseudonym one who is unable to pay debts ایک ایسا ویتی جو اپنے کرز نہیں چکا سکتا اس کو ہم کیا کہتے ہیں adapter indebted اور borrower یا insolvent تو definitely friends ایسا ویتی جو اپنے کرز نہیں چکا پاتا اس کو کہتے ہیں دیوالیا اور اس کے لئے ورڈ یوز کرتے ہیں insolvent clear آگے بڑھ جاتے ہیں around about way of speaking یعنی جب آپ گھوما پھر آکے کسی بات کو کہتے ہیں round about way میں کہتے ہیں تب کون سا word use کرتے ہیں loose tongue locatious circum location یا tocative lose tongue locatious تو نہیں ہے locatious tocative باتونی کے لئے use ہوتے ہیں وچال وقت کے لئے use ہوتے ہیں لیکن اگر ہم بات کریں round about way گھوما بھرا کے بات کو کہنے کی تو وہا بات کے لئے ہوگی اور یہ figure speech میں بھی ہم نے اس word کو پڑھا ہے اس کے نام پہ figure speech بھی ہوتی ہے an order requiring a person to attend a court جو کیا کرتا ہے requiring a person to attend a court جو ایک ویپتھی کو court attend کرنے کے لئے کہتا ہے courtship agreement subpoina اور command تو definitely friends ہو سکتا word آپ نے نہ سنا ہو اس کا answer ہے subpoina subpoina کیا ہوتا ہے ایک order ہوتا ہے جو ایک ویپتھی کو court attend کرنے کے لئے کہتا ہے چلیے بڑھ جاتے ہیں next question پہ occurring at night رات کو ہونے والا اور جو رات کو ہونے والا ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے nightly dark neurotic یا nocturnal تو definitely friends دیکھئے occurring at night اس کے لئے word ہندی میں آپ use کرتے ہیں رات ری چر clear اور رات ری چر کے لئے ہوتا ہے word نکلتی ہے clear جیسے گیدر ہے رات کے سمجھ نکلتے ہیں تو nocturnal ہے چمگادر ہے nocturnal ہے بات سمجھ ہو گئی friends آگی سمجھ میں determine the nature of the disease کسی بیماری کی جو nature ہوتی ہے اس کو determine کرنا تو کیا کہلاتا ہے investigate determine diagnose or detect nature of disease کو determine کرنا کیا کہلاتا friends definitely diagnose کہلاتا ہے کیا کہلاتا ہے diagnose اور بات کر لیتے ہیں آگے to run away with a lover lover کے ساتھ بھاگ جانا بڑا common world ہے clear جیسے shylock کے ساتھ کون بھاگ گئی تھی shylock کی بیٹی تھی sorry not shylock کی بیٹی تھی jessica کس کے ساتھ بھاگ گئی تھی loren جو کہ تو وہاں ہم نے کیا word use کیا تھا deceive cheat escape یا ilope تو یہ world ہوتا ہے friends definitely ilope اور بات کر لیتے ہیں آگے science بڑھا بڑھا دیں اور ڈیلی آپ کو lecture ملتا رہے گا lecture کیسا لگا اپنی رائے ضرور دیں اور چینل کو subscribe ابھی نہیں کیا ہوگا تو subscribe کر لیں تاکہ notification ہے friends وہ آپ کو جیسے ہی lecture آئے گا YouTube آپ کو notification بیش دے گا تو چلیے friends bye thanks for watching this video